السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک حضرت سالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کی اپشن ہیں اے قوم آدھ اے قوم سمودھ سی قوم لوتھ ڈی بنی اسرائیل صحیح جواب ہے بی کوم سمودھ سوال نمبر دو کون سا انسان مردوں میں زندہ کی طرح ہے؟ صحیح جواب ہے جاہلوں میں رہ کر علم حاصل کرنے والا زندوں میں مردہ کی طرح ہے سوال نمبر تین وہ تین لوگ کون ہیں جن سے قیامت والے دن اللہ تعالی نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی گناہ معاف کرے گا صحیح جواب ہے نمبر ایک گڑا زانی نمبر دو تقبر کرنے والا فقیر نمبر تین وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیجتا ہے سوال نمبر چار کن پیغمبر کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت ایوب علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت ایوب علیہ السلام سوال نمبر پانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیئے گئے تھے؟ آپ کی اپشن ہیں اے دو دن بعد بی تین دن بعد سی سات دن بعد دی دس دن بعد سوال نمبر چھے مچھلی نے حضرت یونیس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کر کتنے دن سمندر پھیرایا تھا؟ آپ کی اپشن ہیں اے دو بی تین سی پانچ دی سات صحیح جواب ہے دی سات سوال نمبر سات کس نبی نے آبِ حجات پیا تھا؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت خیزر علیہ السلام بی حضرت آدم علیہ السلام سی حضرت عبراہیم علیہ السلام دی حضرت سلیمان علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت خیزر علیہ السلام سوال نمبر آٹھ وہ کون سے پیغمبر تھے جو چار برستہ گھر سے باہر نہیں نکلے تھے؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت عبراہیم علیہ السلام بی حضرت اسماعیل علیہ السلام سی حضرت یحییٰ علیہ السلام ڈی حضرت یاکوب علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت یحییٰ علیہ السلام سوال نمبر نو وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کی زبان بچپن میں جل گئی تھی؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت نو علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت ذکریہ علیہ السلام دی حضرت یاکوب علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال نمبر دس بتائیے درسگاہ نبوت کے پہلے طالب علم کون تھے؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو صحیح جواب ہے اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سوال نمبر یارہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں مدفون ہیں؟ آپ کی اپشن ہیں اے بیت المقدس بی ایران سی فلسطین ڈی شام صحیح جواب ہے اے بیت المقدس سوال نمبر بارہ وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا آپ کی اپشن ہیں اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سی حضرت عدریس علیہ السلام دی حضرت نوو علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت عدریس علیہ السلام سوال نمبر تیرہ دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کو لکھنا پڑنا کس پیغمبر نے سکھایا آپ کی اپشن ہیں اے حضرت عدریس علیہ السلام بی حضرت عادم علیہ السلام سی حضرت عبراہیم علیہ السلام دی حضرت نوو علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت عدریس علیہ السلام نے سوال نمبر چودہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئے میں کتنے دن رہے تھے آپ کی اپشن ہیں اے تین دن بی پانچ دن سی تین رات دن ڈی چار دن صحیح جواب ہے سی تین رات اور تین دن ناظرین آپ کو انتبام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومیٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مستنید اسلامی کتب سے لئے گئے ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ